السلام علیکم ناظرین میں ہوں سکندر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ پی نیٹورک ناظرین آج کی ہماری اس ویڈیو میں نیوز بنے گی بنگلہ دیش ورسز نیوز لینڈ کے مابین جو سیکنڈ ٹیسٹ میچ ہو رہے ہیں اس کے آلے سے لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں جن ویورز نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ایک ویڈیو کی جو نفکیشن ہے وہ بہتانی محصول ہو سک تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب تو ناظرین بنگلہ دیش نے پہلے ٹاس جیت کر بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور ایک سو بہتر رنز بنایاں اور پوری ٹیم آؤٹ ہو گئی جبکہ سیکنڈ ایننگ میں نیوز لینڈ بھی پچپن رنز پر پانچ پلیئر ان کی جو ہے نا وہ آؤٹ ہو چکے یعنی پہلے دن میں ٹوٹل ملا کی پندرہ وکٹس اب تک گر چکی ہے تو نظر ڈالیں گے اسکور کارڈ پر پہلے بنگلہ دیش نے بیٹن رنز بنائے جبکہ زاکر حسن ہے چوبیت گیندوں پر آٹھ رنز بنائے اور اس کے بعد نجم الحسین ہے جنہوں نے چودہ گیندوں پر نو رنز بنائے مومن الحق ہے جنہوں نے دس گیندوں پر پانچ رنز بنائے اور یہاں بدنصیب رہے مشفق الرحیم جنہوں نے تریاسی گیندوں پر پینتیس رنز بنائے اور ابسٹرکٹ ڈا فیلڈ آؤٹ کے تروں وہ آؤٹ ہو گئے آہ بڑے بیٹ لگ رہے اس حوالے سے اور ان کو زورت کیا تھی کہ اس مول کو وہ ٹیش کرے لیکن بس لگ رہے بس وہ اگلق ہوتا ہے جب آئی ہوتی ہے انسان پر وہ اسے آکے نکل جاتی ہے اور اس کے بعد اگر شادت حسین کے ہم بات کرتے تو اکساو دو گیندوں پر اکٹیس رنز بنائے جبکہ مہدی اثن نے بیالیر گیندوں پر بیس رنز بنائے اس کے بعد نورل حسن ہے جنہوں نے سولہ کی اندوں پر سات رنز بنایا نعیم حسن ہے جو کہ نوٹ آٹ رہے تریالیس ہی اندوں پر تیرہ رنز بنایا جبکہ اگر تیجل اسلام کے ہم بات کرتے ہیں تو بارہ کی اندوں پر چہ رنز بنایا شروف الاسلام ہے جنہوں نے بارہ کی اندوں پر دس رنز بنایا اور اس طرح سے ایک سو بات تر رنز ٹوٹل بنایا جس میں چودہ رنز جو ہے نا وہ ایکس راس کے ہیں اس کے بعد اگر ہم نیوزیلینڈ کی بولنگ لائن اپ کی بات کرتے ہیں کہ ان کی بولنگ کس طرح رہی ہے تو اس میں ٹیم سوٹی ہے جنہوں نے پانچ اور دو گیندی کرائی پانچ میڈین جبکہ ایک وکیٹ لی ہیں جبکہ کیل جیمسن ہے جنہوں نے چار اور کرائی دو میڈین آٹ رنز کوئی وکیٹ نہ لے سکے اجاز پٹیل ہے جنہوں نے سترہ اور کرائی چے میڈین چوون رنز دیئے اور دو وکیٹس لیئے اس کے بعد اگر ہم مچل سینٹرنر کی بات کرتے تو اٹھائیس اور کر رہے سات میڈین رہے پینسٹ رنز دیئے تین وکیٹس لیے جبکہ گلین فلیپس ہے جنہوں نے بارہ اور کر رہے ایک میڈین اکتیس رنز دیئے اور تین وکیٹس ان کی ہاتھیں میں آئی ہے اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں نیوزیلینڈ کی بیٹنگ لائن اپ کی تو وہ بھی پچھون رنز پر پانچ آؤٹ ہو چکے اب تک پلے میں ان کی سکور کارڈز کے آوالے سے آپ کو بتاتا چلوں گا ان کی بیٹنگ کے آوالے سے ٹوم لیٹم ہے جنہوں نے بیس گیندوں پر چار رنز بنایا جبکہ ڈیوین کونوے ہیں جنہوں نے چودہ گیندوں پر گیار رنز بنایا اس کے بعد کین ویلیمسن ہے جنہوں نے چودہ گیندوں پر تیرہ رنز بنایا اس کے بعد ہینری نکلز ہے جنہوں نے دیس گیندوں پر ایک رنز بنایا اور ڈیری مچل نوٹ آؤٹ ہے جنہوں نے دس گیندوں پر بارہ رنز اب تک بنایا ہوئے ہیں جبکہ ٹوم بلینڈل ہے جو کہ دو گیندوں پر زیرو رنز بنا سکے اور گلینڈ فلیس بھی وکیٹ پر موجود ہے جنہوں نے چے بولوں پر پانچ رنز بنایا اور اس طرح ٹوٹل پچپن رنز بنایا جس میں نو رنز ایکسٹراز کے ہے اور اب اگر ہم بنگلی دیشی بولنگ کے حالے سے بات کرتے ہیں تو شروف الاسلام نے ایک اور کرائے ایک میڈن کوئی وکیٹ نہ لے سکے اس کے بعد مہدی حسن ہے جنہوں نے چھے اور کرائے ہیں ایک میڈن سترہ رنز دیئے ہیں اور تین وکیٹس لیے ہیں اس کے بعد تیجل اسلام کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو پانچ اشیاری چار گیندیں انہوں نے کرائی ہیں انتیس رنز دیئے کوئی میڈن نہیں دو وکیٹس ان کے خاتے میں آئی ہے تو یہ ٹوٹل آج کے میش کی سمری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی بنگلہ دیش ورسی نیوزیلینڈ کے مابین جو سیکنڈ ٹیس میچ ہو رہے ہیں اس کا فرس ڈی کے حالے سے مزید جیسے ان کا یہ میچ آگے بڑھتا رہے گا آپ کے ساتھ ایسی ٹوٹل ڈیٹیلز شیئر کرتے رہیں گے لیکن اس ٹائم تک کے لیے میں اب آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ جب تک کے لیے اللہ حافظ سینکیو سومت موسیقی